موڈی جی نے ایک انٹرویو میں سارے پورٹینٹ قویسٹنز کا آنسر دے دیا جیسے فورین پولیسی، اکانومک پولیسی، پاکستان پولیسی تو ان کے ہیٹرز کے پاس ان کے گٹیسزم کے لیے اور کچھ بچا نہیں اب وہ یہ کہنے لگیں کہ موڈی جی نے انٹرویو صرف ارنب گو سوامی کو ہی کیوں دیا لو بھائی جلنے والوں کو جلنے کا بہانہ چاہیے اس سیریز میں سب سے پہلا نام کپل سببل جی کا کانگریس کے بڑے نیتا ان کا کل یہ پرشن تھا کہ پدھان منتری جی نے ایک چینل کو ایک انٹرویو کیوں دیا پریس کانفرنس کر لیتے تاکہ ان کے پترکار ان سے پوچھ لیتے ایک منٹ ان کے پترکار یعنی وہ انڈریکٹلی یہ مانتے ہیں کہ کانگریس کے دلے پترکار میڈیا میں بھرے پڑے ہیں کہیں وہ ساگری کا گھوش کی تو بات نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھئے ساگری کا جی کا ٹویٹ ایک دم جوائس آف ورڈ سیم ہے اور ان کا بھی یہی قویشن ہے کہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر لیتے ایک جنرلسٹ کو کیوں فیور کر رہے ہو آپ دراصل ساگری کا جی ایسا ہے کہ آپ سال بھر جھوٹی افوائیں فیلا ہوگے موڈی جی کے بارے میں گلت سالت ٹویٹ کروگے بولوگے کہ موڈی جی کا سوٹ دس لاکھ روپے کا ہے اور پھر یہ کہوگے کہ دلی کا محل بڑا سوانہ لگ رہا ہے بی جے پی کے ہار کے بعد تو موڈی جی کیوں آئیں گے آپ پر انٹرویو دینے کے لیے ہے اور بڑے سکاراتمک سوچیں جی آپ کے کہا تھا نا کہ کالیب نے دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے پھر حال آپ اپنے پتی دیو کی طرف سے یہ توفہ قبول کرو پھر نمبر آتا ہے کانگریس کی پروگتہ پیانکا چطورویدی جی کا ان کا کہنا ہے کہ اب تو یہ صاف ہو گیا کہ بی جے پی کی افیشل چینل ٹائمز ناو ہے اور رہی بات افیشل چینل ہونے کی تو آپ کو تو ارنب گوسوامی کو تھینکیو بولنا چاہیے یہ جو للیت گیٹ للیت گیٹ کر کے آپ نے ایک پورا مونسون کا سیشن کھپایا ہے نا پارلمیٹ میں ایک بھی بل پاس نہیں ہونے دیا وہ پورا سیشن آپ نے دھویا اسی کی مدد سے ہے اس میں آپ نے سوشمہ جی پیار اپ لگایا واسندرہ راجے پیار اپ لگایا صرف اسی لیے کیونکہ ارنب گوسوامی کے چینل نے ایک ہفتے تک للیت گیٹ کی سٹوری چلائی تھی اسی لیے فیلحال شانتی بنایا رکھئے اور برنال کا استعمال کیجئے اگلا ٹویٹ ہے انڈیان ایکسپیس کے ایڈیٹر کے طرف سے انہیں یہ اجوبہ لگ رہا ہے کہ ارنب گوسوامی پولائٹ کیوں تھے اپنی انٹرویو میں ویسے جنرلزم کے بارے میں تو مجھے زیادہ نہیں پتا بات مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ ایک انٹرویو اور ایک ڈیویٹ میں آنتر ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جب میں کسی پارٹی کے پرتی ندھی سپوکس پرسن سے بات کروں تو اور جب میں دیش کے چونے ہوئے سرووچ پرتی ندھی اس سے بات کروں تو ان دونوں کے ٹون میں ڈیفرنس ہوگا مجھے دیش کے سرووچ پرتی ندھی کے ساتھ ایک اچھا کرٹیسی اور ڈیمینئر مینٹین کرنا ہی پڑے گا اور ہاں راہول گاندھی کو بھی ارنب گوسوامی نے بڑے پیار سے ہی جھیلا تھا اگلا ٹویٹ فیماس رانا آیوب کے طرف سے ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ انٹرویو تھا یا بالنریندر اور مگرمچ کی کہانی ویسے یہ جوپ تھا ہسنا تھا کیا اس پہ مجھے تو پیجے لگا ہاسی تو اس بات پہ آ رہی ہے کہ جنرلزم کون کس کو سکھا رہا ہے رانا آیوب میڈم آپ پہل اپنے چینل کا حالت دیکھ لو اگر آپ کو اچھا انٹرویو لینا آتا ہے تو آپ لے کے دکھاؤ ٹی آر پی اٹھا کے دکھاؤ ڈی ٹی وی کی ٹی آر پی ابھی لوہسٹ ہے اور ٹائمز ناو کی ٹی آر پی ہائیسٹ ہے آپ کس کو سکھا دے رہی ہو در احصال اصلیت یہ ہے کہ یہ رانا آیوب میڈم فیماس ہے اپنے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کے لیے جو انہوں نے اشرت جہاں کی کیس میں کی تھی اور اب ایک کتاب لکھ مارا ہے گجرات فائلز کے اوپر بدکسمتی یہ رہی کہ یہ کتاب جب تک آیا اس سے پہلے اشرت جہاں کے سارے فائلز سامنے آگئے گجرات کا سارا سچ سامنے آگیا اور اب جنتا کو معلوم ہے کہ یہ سارا موڈی جی کو بدنام کرنے کا ایک شڑے اندر تھا تو ان کے کتاب تو بھی کہے نہیں اب موڈی جی کے خلاف اپنے رینٹس نکالنے کا یہی ایک طریقہ بچائے ان کے پاس رانا جی ہمارے طرف سے آپ کے پاس دو کارٹن پہنچ جائیں گے برنول کے یہ لیچے اور فائلنلی موڈی جی کی نیندہ کی بات ہو اور الویند کیجریوال جی کا نام نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یعنی بنگالی کے گھر میں دعوت ہو اور مچھلی نہ بنے نا نا ہم آپ کو نہیں بھول سکتے ہیں کیجریوال جی یہ الگ بات ہے کہ کل کے پچاسی منٹ کے انٹرویو میں موڈی جی نے ایک بار بھی آپ کا نام نہیں لیا کہیں اپنے سرطوں نہیں پھول لیا یہ سن کے کیجریوال جی نے کل اپنا ایک پورانا ٹویٹ کو ہی ری ٹویٹ کیا ہے اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ارنب ایک جنرلیسٹ ہے یا موڈی جی کے پرچارک ہے ویل 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 کیجریوال جی آپ نے بھی اپنے پچھلے تینوں انٹرویو برخادت کو ہی دیا ہے تو کیا یہ جو کنشکار آمد پوچھ رہی ہے آپ سے یہ صحیح ہے یا پھر چلو مان لیا برخادت آپ کی پرچارک نہیں ہے تب تو شاید یہ جو جانے مانے پترکار روحید سردانہ آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا یہ انٹرویو یاد آیا آپ کو کچھ جو آپ نے کرانتیکاری چینل آج تک کے کرانتیکاری ریپورٹر پونے پریسون واجبہی کو دیا تھا آپ نے کہا تھا یہ بھگت سنگھ والا تھوڑا لمبا پلے کرنا بہت کرانتیکاری ہے بہت کرانتیکاری کیا آپ کا پرچارک آج تک ہے یا انڈی ٹی وی ہے وہ آپ ہی ڈیسائیڈ کر لو یا پھر دونوں ہیں پھلال ہمارے طرف سے آپ کو ایک ٹرک برنول بھیجا جا رہا ہے آپ کو ضرورت بھی تو پڑتی ہے صبح شام جبتے رہتے ہیں آپ خیر یہ تھا ہمارا کالیکشن ان سارے ٹویٹس کا جنہوں نے کورام مچائے ہوا ہے ان کے علاوہ جنہیں ہم کور کرنا بھول گئے ان کے لئے بھی ہمارے صرف ایک ہی پرشن ہے یہ جلی 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 بھول تیری جلی نا